السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بائیس رمضان المبارک سن چودہ سو اکتالیس ہجری مطابق سولہ مئی سن دو ہزار بیس عیسوی بن ہفتہ سنیچر آج کا سوال یہ ہے کہ کن کن چیزوں پر زکاة فرض ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں زکاة تین قسم کے مالوں پر فرض ہے پہلا سونا اور چاندی دوسرا تجارت کا مال تیسرا چرائی پر چھوٹے ہوئے جانور فتاوہ رضویہ میں ہے زکاة صرف تین چیزوں پر ہے سونا چاندی کیسے ہی ہوں پہننے کے ہوں یا برتنے کے یا رکھنے کے سکہ ہو یا پتر یا ورق دوسرے چرائی پر چھوٹے جانور تیسرے تجارت کا مال باقی کسی چیز پر زکاة نہیں فتاوہ رضویہ جلد چار صفحہ نمبر چار سو اٹھائیس مطبوع رضا اکیڈمی ممبئی بہار شریعت میں ہے زکاة تین قسم کے مال پر ہے پہلا سمن یعنی سونا چاندی دوسرا مال تجارت تیسرا سائمہ یعنی چرائی پر چھوٹے جانور سائمہ وہ جانور ہے جو سال کے اکثر حصہ میں چر کر گزر کرتا ہو اور اس سے مقصد صرف دودھ اور بچے لینا یا فربا کرنا ہے اگر گھر میں گھاس یا بھوس لا کر کھلاتے ہوں یا مقصد اس پر بوجھ لادنا یا حل وغیرہ کسی کام میں لانا یا سواری لینا ہے تو اگرچہ چر کر گزر کرتا ہو وہ سائمہ نہیں اور اس کی زکاة واجب نہیں بہار شریعت جلد ایک حصہ پانچ صفہ نمبر سترہ اور صفہ نمبر چھبیس مطبوع قادری کتاب گھر بریلی شریف اس وقت چلنے والے روپے اور پیسے اسی طرح کسی بھی قسم کی کرنسی جس کا چلن جاری ہو وہ سب کے سب چاندی کے حکم میں ہیں اگر وہ اتنے ہیں کہ جس سے سارہے باون تولہ چاندی یعنی چھے سو تیرپن گرام ایک سو چوراسی ملی گرام خرید خریدی جا سکے جس کی قیمت پندرہ مئی سن دو ہزار بیس ایسیوی کی قیمت کے لحاظ سے اٹھائیس ہزار سات سو پچاس روپے ہے اور وہ حاجتِ اصلیہ کے علاوہ ہوں قرض سے فارغ ہوں اور اس پر ایک سال گزر گیا ہو تو اس پر زکاة واجب ہے اسی طرح بینکوں ڈاک خانوں یا نجی کمپنیوں میں جمع کی ہوئی رقم چاہے وہ عارضی رقم ہو ٹمپریری رقم ہو یا متعینہ مدت فکس ڈیپوزٹ کی صورت میں ہو اسی طرح جی پی ایف پی پی ایف جی آئی ایس ان ایس سی ایف ڈی آر ڈی بیما ال آئی سی یوں ہی قرائے پر لیے جانے والے مکان یا دکان کی پگڑی یا سیکورٹی کی رقم جو زمانت کے طور پر دکان یا مکان مالک کے پاس جمع کی گئی ان سب جمع کیے ہوئے رقموں کی حیثیت دین قوی یعنی قرضے کی ہے اور دیئے ہوئے قرض کا حکم یہ ہے کہ اس پر زکاة واجب ہے اب اگر وہ جمع کی ہوئی رقم نساب کے برابر ہے یعنی جتنے سے چھے سو ترپن گرام ایک سو چوراسی ملی گرام چاندی خریدی جا سکے جس کی قیمت پندرہ مئی سن دو ہزار بیس کے لحاظ سے اٹھائیس ہزار سات سو پچاس روپے ہو رہی ہے اگر اتنی رقم ہے اور وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہوں قرض سے فارغ ہوں اور اس پر ایک سال بھی گزر گیا ہو تو اس پر یعنی جمع کی ہوئی رقموں پر ہر سال کی زکاة الگ الگ واجب ہے مگر ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب کی نساب کا پانچوہ حصہ کم سے کم مل جائے مثال کے طور پر سمجھانے کے لئے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر تیس ہزار روپے چاندی کے نساب چھے سو تیرپن گرام ایک سو چوراسی ملی گرام کی قیمت ہے اب اگر بینک میں مثلا پانچ سال یا دس سال یا پندرہ سال کے لئے رقم فکس ہے تو اس پر دھائی پرسنٹ کے لحاظ سے ہر سال کی زکاة الگ الگ واجب ہے مگر ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب مثلا تیس ہزار کا پانچوہ حصہ چھے ہزار روپے کم سے کم جمع کرنے والے کو مل جائے فتح القدیر میں ہے جلد دو صفحہ نمبر ایک سو چھیہتر کتاب الزکاة در مختار میں ہے اعلم ان الدیون اندال امام سلاسط قوی ومتوسط وزعیف فتجیب زکاة اذا تم نصاب وحال الحول لیکن لا فورا بل اند قبض اربعین درہمن من الدین القوی جلد تین صفحہ نمبر تین سو پانچ ان دونوں عبارتوں کا خلاصہ فتاوہ رضی شریف میں ان الفاظ میں ہے کہ جو روپیہ قرض میں پھیلا ہے اس کی بھی زکاة لازم ہے مگر جب بقدر نصاب یا خمس نصاب یعنی نصاب کا پانچوہ حصہ وصول ہو اس وقت ادا واجب ہوگی جتنے برس گزرے ہوں سب کا حساب لگا کر امام اہل سنت آلہ حضرت رضی اللہ عنہ بینک اور ڈا خانے میں جمع شدہ رقم پر زکاة کے سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ روپیہ کہیں جمع ہو کسی کے پاس امانت ہو مطلقا اس پر زکاة واجب ہے فتاوہ رضویہ جلد چار صفحہ نمبر چار سو پندرہ مطبوع رضا اکیڈمی ممبئی خلیفہ اعلی حضرت حضور صدر شریعہ علیہ رحمت و رزوان بینک میں جمع رقم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بینک میں روپیہ رکھا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ بینک میں بطور امانت رکھا ہے اگر ایسا ہے جب تو سال بسال اس کی زکاة واجب الادا ہے اور اگر بینک کو بطور قرض دیا ہے جیسا کی یہی متعارف اور مشہور ہے تو اگرچہ وجوب زکاة سال بسال ہوگا مگر واجب الادا اس وقت ہوگی کی خمس نساب یعنی نساب کا پانچوہ حصہ کم سے کم وصول ہو جائے اور جتنا وصول ہوگا اسی کی زکاة واجب الادا ہے کل کی نہیں مگر وصول ہونے پر سال ہائے ما سبق یعنی گزرے ہوئے تمام سالوں کی زکاة بھی دینی پڑے گی فتاوہ امجدیہ جلد ایک صفحہ نمبر تین سو اٹھتر لیکن اگر بینک وغیرہ میں جمع شدہ رقم کے علاوہ دوسری رقم اس کے پاس موجود ہے تو اس سے بینک میں فکس رقم کی زکاة ہر سال کی نکالتا رہے ورنہ جب وقت مقررہ پر مثلا پانچ دس یا پندرہ سال کے بعد پوری رقم ملے گی تو اس وقت ہر سال کی الگ زکاة ادا کرنی فرض ہوگی واضح رہے کہ بینک میں فکس رقم میں اصلی جمع کی ہوئی رقم یعنی مول دھن ہی پر ہر سال کی زکاة واجب ہے رہا منافع یعنی انٹریسٹ تو مدت پوری ہونے کے بعد جب کچھ رقم جب پوری رقم منافع کے ساتھ ملے گی تو منافع پر قبضہ کے بعد اصل رقم کے ساتھ زکاة واجب ہوگی منافع پر ہر سال زکاة واجب نہیں بلکہ انتہائے سال جب ساری رقم اکھٹا ملے گی اس سال کی رقم اور منافع دونوں پر زکاة واجب ہوگی اسی طرح قرض یعنی ادھار کے طور پر دیے ہوئے روپے یا ادھار بیچا ہوا مال یا دکان یا مکان یا کھیتی وغیرہ کا قرائیہ جو ادھار ہے اگر ادھار پر دیے ہوئے روپے یا ادھار بیچے ہوئے مال کی مالیت اتنی ہے جس سے چھے سو تیرپن گرام ایک سو چوراسی میلی گرام چاندی خریدی جا سکے مثلا پندرہ پانچ دو ہزار بیس کی قیمت کے اعتبار سے اٹھائیس ہزار سات سو پچاس روپے ہے یا دوسرے اور روپےوں کو ملا کر اٹھائیس ہزار سات سو پچاس کی قیمت پہنچ رہی ہو اور حاجت اصلیہ کے علاوہ اور قرض سے فارغ ہو اور ایک سال گزر گیا ہو تو اس پر بھی زکاة واجب ہے لیکن ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب نساب کا پانچوہ حصہ مل جائے جیسا کی فتح القدیر در مختار فتح و رضویہ شریف بہار شریعت کے حوالے سے اوپر ذکر ہوا اللہ تبارک وطاللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو جو صاحبان سروت ہیں مالک نساب ہیں انہیں اپنے مالوں کی صحیح صحیح زکاة ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ آخرت میں اور دنیا میں عذاب الہی اور غزب الہی سے بچ سکیں ہم سب کو مالک مولا دین و سنیت مسلق آلہ حضرت پر قائم رکھے اور اسی پر مرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ